اسلام علیکم آج گرنگ کی حوالے سے آپ کو کچھ اپ ڈیٹس کرنے تھی دیکھیں جب بھی آپ کسی پروجیکٹ کو لے کر آتے ہیں تو اس پروجیکٹ کے اندر کچھ یونیکنیس ہوتی ہیں یونیک سیلنگ پوائنٹس ہوتی ہیں کچھ موڈلز ہوتی ہیں آپ نے ہم نے ان چیزوں کو بنا دیا اور آپ کے سامنے بڑی آسان لفظوں کے آگے یعنی کہ ہماری ٹیم آپ کو اپ ڈیٹ کرتی ہیں لیکن اس کی پیچھے کیا جننی رہی ہماری آٹھ دس مہینوں کے اندر اس کی اوپر کیا ایفرٹس رہی ہم نے اس کو آج کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں اور ایک سنسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایک پوائنٹس کے اوپر کس طرح اس کو مزید ایکسپلین کیا اور کس طرح ہم نے آپ کے سامنے کہنے کو دو ورز آپ نے بہت سنے ہوں گے ہماری ٹیم سے کہ گرنوکین فارماوس کے اندر منی میکن موڈل اور ویلتھ میکسنیزیشن موڈل جو ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے اور ایکسپلین کیا جاتا ہے لیکن اس صرف ایک ورڈ جو موڈل ہے اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے اس کے پیچھے کتنی ایفورٹ ہوئی کیا کچھ ڈسکشن میں آیا اس کو کیسے کپریشن کی طرف ہم لے گئے وہ میں موڈل کی طرف ہے لیکن لوگ ڈیفرنٹ چیزوں میں ریل سٹیٹ موڈل، رنٹل انکم موڈل لیکن اس موڈل کے پیچھے ایک پورا آپ کا ایک سسٹم اور حرارکی ہوتی ہے جس کو آپ نے ڈسکس کر کے اور اس کو ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ انیلسز کر کے آپ نے کسٹمر کے لیے پروڈکٹ لے کے آنا ہوتا ہے تو ہمارے ویلتھ میکسنیزیشن موڈل اور منی میکنگ موڈل کے اندر یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی کہنا کسٹمر کو اپ ڈیٹس کریں گی اور ان کو اس موڈل کے بارے میں اچھی طرح سے بریفنگ دے گی تو بڑھتے ہیں یہ بارہ پوائنٹس ایسے تھے جن میں آج صرف چار پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ پہلے پارٹ کے اندر کہ منی میکنگ موڈل اور ویلتھ میکسنیزیشن موڈل کے اندر موڈل کیا کس لفظ کو ایکسپلین کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا کیا ایسے ایلیمنٹس ہے اس کو ڈسکس کریں گے نمبر ون فریم ورک ہم نے ایادہ اور پاس اس وارڈ انیلسس کے فریم ورک کے اوپر اپنی چیزوں کو جج کیا اور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کہ اس کی اس کی ویکنس کیا ہے اس کی اس کی سفرنٹ کیا ہے اور اس کے یعنی کہ نا آگے یہ چیزیں کیسے موڈ کریں گی اس میں اپرچونٹی کیسے کریٹ ہوں گی وہ سب چیزیں ہم نے اپنے کسٹمر کے ساتھ شیئر بھی کردہ شروع کر دی ہیں اور وقتر فوقتر ان کو ڈیفرن فریم ورک کے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فریم ورک کے تھو جج کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو طریقہ کار ہے بری میکنگ کا ویلتھ میکسیمیزیشن مارل کا وہ کس طرح ایمپلیمنٹ ہوگا اور یہ وہ فریم ورکس ہوتے ہیں جو ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں جو ہر بزنس مین اور ہر انویسٹر یا ہر کسی کی لائف کے لحاظ سے بھی یہ بڑے ایمپورٹن ہوتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آج ہم نے ایک سوارٹ انیلسز آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور آنے والے ٹائم میں ہم مزید ایسا انیلسز اور فریم ورک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور بڑی وسیع اس کے اوپر ریسرچ بھی ہوگی اور وہ آپ کو لگے گا بھی صحیح کہ اس کے اوپر بقیدت اوپر ایک کمپری نے ایفرٹ کیا ہے اور خاص اوپر ریل سیٹ کے اندر آپ کو فرس ٹائم ایسا محسوس ہوگا سیکنڈ پوائنٹ اوپریٹ جب آپ اپنے سسٹم کو لے کر آتے ہیں اور اس کو یعنی کہ نہ آپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اوپریٹ کیسے ہوگا وہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر اس کے اینڈنگ پوائنٹ تک وہ چیزیں کس طرح اوپریٹ ہوں گی وہ ہوکس طرح فنکشن کریں گی آپ کو مانی میکنگ موڈل ویلتھ ایک میکس میں موڈل میں ریوینی جنیٹ موڈل کی ایک ہرارکی سسٹم بڑا ایک اور ایک خاص سیگمنٹ سے ہوتا ہوئا نظر آئے گا تو اس کے پیچھے ہمارے اپریٹ سسٹم تھے جس کو ہم نے بڑی یعنی کہ نامینولی بھی طریقے سے بھی اور سسسٹمیٹکلی طریقے سے بھی اس کو منیج کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے اس موڈل کے اندر یہ ہرارکی سسٹم آپ کو بڑا کلیری نظر آئے گا ریل سٹیٹ کی ہم بات کریں تو ہم جنیٹ ریونیو کی بات نہ کریں ایسا ممکن نہیں ہے آج کے ٹائم فریم کے اندر تو ہم نے جو اپنا تیسا یعنی کے آپشن تھا ہمارے پاس وہ تھا کہ جنیٹ ریونیو کے ریونیو کو کیسے جنیٹ کرنا ہے اس میں اس کے ہرارکی سسٹم کو کیسے بلڈ کرنا ہے اور اپنی کمیونیٹی کو اور اپنے کسمرز کو کس طرح ریونیو جنیٹ مارڈل کی طرف لے کے جانا ہے اور ایک حقیقی معینوں میں ایک لونگ ٹائم ویجن کے ساتھ ہم نے کس طرح ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ایک یعنی نا ڈیفرنٹ ڈریکشنز کے اندر کام کرنا ہے تو پہلے دو سال کے اندر ہم نے منی میکنگ مارڈل کو ایکٹیو کیا یہ اس مارڈل کا حصہ رہا پھر سیکن ہم نے اس کے بعد ویلت میکسیمائزیشن کے اندر جا کر ہم نے پھر اس کو تھوڑا سا مزید بہتر کرنے کے لیے اور ایک بڑے ویجن کے ساتھ آنے کے لیے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور اس کے اوپر بقیدہ ہماری ریسرچ کی کہ پرڈکشن سے پرڈکٹ بنا کر اس کو آپ کے سامنے لے کے آنا اور اس پرڈکٹ کو فلو کرنا سیل کرنا تاکہ ہمیں long time journey کے اندر revenue generated model کے اندر شامل ہو سکے چوتھی چیز goals یہ بہت important ہوتا ہے آپ اپنی سادہ life میں بھی دیکھ لیں آپ اپنے ایک یعنی کہنا کسی آپ کہیں پر job کرتے ہیں کہیں پر business کر رہے ہیں ہر جگہ آپ as a student کام کر رہے ہیں آپ نے کام کیا بھی ہوگا تو goals ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو motivate رکھتی ہے جو آپ کو یعنی کہنا اپنے مقصد کی کامیاب ہونے کی طرف گامزن کرتی ہے تو ہمارے goals بڑے important تھے کہ ہم نے اپنے پانچ سال کے بعد اپنی چیزوں کو کس طرف دیکھ رہے ہیں ہم دس سال کے بعد چیزوں کو کس طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم پہلے سال میں چیزوں کو کس طرف دیکھ رہے ہیں یعنی کہ ہم نے اپنے long time journey کو پہلے short time journey میں convert کیا اور short time journey سے آج کا جو start لیا جا رہا ہے اور اس میں سب سے پہلے تھا کہ ہم نے آپ کو educate کیسے کر رہا ہے کہ ہم اپنی اس product کے بارے میں آپ کو کس طرح بتائیں سب سے main goal جو تھا الحمدللہ جس میں ہم بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہماری main goal میں پہلا یعنی short goal کی طرف سے آپ پھر mid goal کی طرف جاتے ہیں mid goal سے پھر آپ long term goal کی طرف جاتے ہیں تو mid goal میں ہمارا جو یعنی کہنا ایک plan تھا کہ چیزوں کو executions کی starting time کرنی ہے اور اس سے پہلے جو starting goal ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے اس پورے system میں اپنے لوگوں کو اپنی community کو educate کیس طرح کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہزاروں یعنی کہنا کنال کی پروجیکٹ نہیں ہے یہاں پر ہزاروں کنالوں کے اوپر ہزاروں لوگوں نے نہیں آنا یہ تین سو چار سو لوگوں کی community build ہونے جا رہی ہے تو ہاں اس میں ہم نے goals کو بڑا مدنظر رکھا ہے تو model کے اندر جو goals کا role ہے وہ بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو identify کرتے ہوئے clarifications کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلے تو آپ کی community اس کو سمجھتی بھی ہے جو ہم نے خود learn کیا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا آپ transparency کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چیزیں share کرتے ہیں اور ان کو اپنے ideas کے بارے میں share کرتے ہیں اور ان کو اپنے goals کے بارے میں update کرتے ہیں جن میں ان کا بھی benefit ہو system کا بھی benefit ہو تو automatically لوگ چلنے کو تیار ہیں اس ٹائم لیکن یہاں پر کیونکہ transparency نہیں ہوتی چیزیں اس طرح کھولی نہیں جاتی بتائی نہیں جاتی اور چیزوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے کہ جس میں لوگوں کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ benefits زیادہ لے رہے ہوں گے community کو benefit کم مل رہا ہوں گا تو ہماری goals کے اندر سب سے main چیز وہ یہی ہے کہ ہماری clarity جو ہے transparency جو ہے وہ کھل کر ہمارے customer کے سامنے آئے اور ہمارے customer اس کو understand کرے اور ہمارے ساتھ اس long time journey میں شامل ہو سکے تو یہ سارا یہ چار point اس model کے پیچھے کی جو کہانی تھی جس کے اوپر working کی گئی یہ ان کے چار points ہیں 8 points remaining ہیں انشانہ آنے والی ویڈیوز میں ہم انہیں ان 8 points پر کیسے کام کیا پھر اس کے بعد یہ سنسلہ آئے گا کہ آگے framework کیسے بن رہے ہیں پھر یہ goals کیسے achieve ہو رہے ہیں پھر ان کے اوپر بھی آپ کے سامنے یہ چیزیں discuss کرتے رہیں گے لیکن پہلا حدف تھا کہ آپ کو ان کے متعلق educate کے جائے کہ model levels جس لکھ نہیں دیا اس کے پیچھے ہم نے کیا اپنی working start کی کیا journey start کی اس کو ایک basic level پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ابھی اس میں اس کے اوپر درجلوں ویڈیو بنیں گی درجلوں چیزیں update ہوں گی اور آپ تک وہ پہنچیں گی جس میں آگے framework کو بقیدات اوپر discuss کیا جائے گا ان elements ان segments کو بقیدات اوپر discuss کیا جائے گا جو آپ کے اور ہمارے درمیان آگے long time قائم ہونے والے ہیں stay tuned اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ